اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ایک ایلی ڈی ہے تو اس میں یونیورسل بولٹ چائنہ کا بولٹ جو ایڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پینل جو ہے وہ پانچ بولٹ کا ہے یہ اس کا پینل ہے سامنے پڑا ہوا ہے یہ پانچ بولٹ کا اس کا پینل ہے تو یہ بالکل ڈیڈ آلت میں ہے ڈیڈ اس کا کیا ہے کہ اس کی پاور سپلائی جو ہے وہ خراب ہے تو جو پاور سپلائی اس کی خراب ہے اس میں زیادہ تار مین ہے اگر یہ ٹرانزٹر لگا ہوا ہے سپلائی کا ٹھیک ہے یہ 5N 16 یا 7N 50 بغیرہ اس طرح کی کچھ نمبر ہوتے ہیں اس میں سپلائی ہوئے تو یہ ڈبل ڈائیوڈ ہے ٹرانزٹر ہے تو اس میں سادہ سی اس کی پاور سپلائی ہے تو ڈائیوڈ بغیرہ لگے ہوئے ہیں تو جب بیک سیڈ میں اس میں چیک کرتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ایس ایم ڈی آئی سی یہ سکس پین کی ایک چپ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ سکس پین کی چپ ہے تو اس میں ہر چیز اوکی ہے بس اس کی جو سکس پین کی یہ چپ ہے یہ خراب ہے ٹھیک ہے یہ اس کی چپ خراب ہے جو کہ ابھی اویلیبل نہیں کیونکہ یہ شاید مارک ایٹ سے نئی نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو کسی پرانا اگر پرانی سپلائی ہے تو وہ اگر اس کی ٹھیک ہے تو وہ یہاں سے اس کو ریموو کر کس کی جگہ پر دوسری آئیڈ کرتے ہیں یعنی کہ نئی اویلیبل نہیں تو ہمیں کرنا کیا ہوگا یا تو یہ پوری کی پوری پوری پاور سپلائی ہمیں چینج کرنا پڑے گی اگر پوری پاور سپلائی فرض کریں نہیں چینج کرتے تو یہ اگر یہ مل جاتی ہے چپ سکس پین کی تو پھر بہت اچھا ہے تو ابھی تو یہ سکس پین کی جو چپ ہے یہ نہیں ملے تو اس کی جگہ پر میں ایٹ کرنے لگا ہوں ایک اڈاپٹر کو ٹھیک ہے تو یہ پانچ وولٹ کا اس کا پینل ہے بارم وولٹ کی سپلائی ہے یہ اس کی بیک لائٹ کے بیک لائٹ کا چیک ہے تو بیک لائٹ کو بارم وولٹ چاہیے تو اس کی لئے اگر میں یوز کرنے لگا ہوں یہ بارم وولٹ کی سپلائی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارم وولٹ اور تین امپیر ہیں اس کے یہ شاید آپ کو نظر نہیں آرہا بھی دملاس ہیں ٹھیک ہے بارم وولٹ اور تین امپیر اس کی سپلائی ہے یہ ہم اس کی جگہ پر ایڈ کریں گے تو اگر ہم چاہیں تو اس کو باہر بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ اس کی ٹو ٹونٹی وائر ہے ٹو ٹونٹی کی جگہ پر اگر ہم اڈاپٹر کو اس کو باہر استعمال کرنا چاہیے باہر استعمال کر سکتے ہیں اس کی پین کو کٹ کے یہاں سے کٹ کریں اس کو بارم وولٹ جو پہلے بھی آل ریڈی یہاں پہ دیئے ہوئے انٹ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اس کے ساتھ ٹچ کر دیتے ہیں تو بارم وولٹ آ جائیں گے تو اگر فرض کریں وہ کہتے ہیں ٹو ٹونٹی اس کی آل ریڈی رہنی چاہیے ٹو ٹونٹی تو یہ اس کے اندر فٹ نہیں ہوگا یہ بڑا ہے ٹھیک ہے سائز میں بڑا ہے اس کے اوپر اس کا پینل آئے گا تو پینل جب آئے گا تو یہ اس کا یہ سائز میں بڑا ہے یہ اس کے اندر پینل اس کا فٹ نہیں ہوگا تو ہم کریں گے کیا کہ اس کو اپن کریں گے اس کے کور کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے اس کا جو اندر کا بورڈ ہے وہ بورڈ اس کے جگہ پہ یہاں پہ لگا لیتے ہیں بورڈ یہاں پہ لگائیں گے تو جب ہم بورڈ یہاں پہ لگا کے تو اس کو ٹو ٹونٹی دے کے تو اسی طرح جیسے پہلے پاور سپیائی یہ ورک کرتی تھی اسی طرح یہ بھی ورک کرے گی سیم تو کم از کم میں اس کے اندر چاہیے یہ دو امپیر سے لے کر تین ساڑھے تین چارپ امپیر کی ہوگی تو پھر یہ اس کی آن ہوگی اگر امپیر کم ہوگے دو سے ایک امپیر پہ بھی آن ہو جائے گی لیکن سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بیک لائٹ جہاں وہ آف ہو جائیں اس لئے کوشش کریں کہ اس کے امپیر جو ہیں وہ کم از کم دو امپیر سے اوپر کی سپلائی ہونی چاہیے پھر جا کے یہ ایلی ڈی جو آن ہوگی دوبارہ چلو اس کو اس کو لگاتے ہیں اس کو ریموو کرتے ہیں ریموو کر کے اس کا اندر سے بورڈ اس کا نکال کے پھر اس کو لگا لیتے ہیں یہ نکال لیا یہ آٹو سپلائی ہے اس میں سے میں نے اوپن کیا ہے اس میں سے ریموو کر لیا یہ اس کا کور کر ہے تو اگر چاہے ہیں تو ہم اس کو باہر بھی لگا سکتے ہیں تو اگر تو ٹو 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 ٹی نہ لگانا تو ہم اس کو یہاں آپ پر ایڈ کریں یہاں پر ایڈ لگا کے ہم اس کو بارا مولٹ سپلائی جو ہیں وہ دے دیں گے ہمارا سیٹ جو آن ہو جائے گا پاور سپلائی لگا دیئے اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ سیٹ ہمارا آن ہو چکے ایڈوڈی آن ہو چکے تو اس میں پاور سپلائی آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بارہ مولٹ کم از کم اے دو امپیر سے اوپر ہو اگر دو امپیر سے کم ہوگی تو سیٹ جو آن ہوگا پھر آف ہو جائے گا آن ہوگا پھر آف ہو جائے گا اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ دو امپیر سے اوپر اوپر لگائیں دو امپیر بھی چل جائے گی ٹائی امپیر کی تین امپیر ساڑھے تین چار پانچ امپیر تک کوئی بھی ہم پاور سپلائی جو لگا سکتے ہیں